کیوں میں بھارت اور چین کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ ایک بڑی پیشرفت گوھر ہو سکتی آنے والے دنوں میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر جہاں اگر ہم بھارت اور چین کے بات کریں گے تو لائن آف ایکچول کنٹرول پر جس طرح سے بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی لگاتار جاری ہیں اس میں کئی نہ کئی جو ہے مذاکراتی عمل بھی شروع ہوئے ہیں کئی فوجی سطح پر اور دیگر سفارتی سطح پر بھی جو بات چیت ہوئی ہے لیکن ابھی تک اگر ہم بات کریں گے تو کوئی معنی خیز نتیجہ سامنے نہیں آیا اس سلسلے میں وزارت خارجہ یا وزارت خارجہ ایج شنکر کی جانب سے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ مذاکراتی عمل جو ہے وہ جاری رہے گا یہ وزارت خارجہ ایج شنکر کا بیان ہے اور مہدے کے تحت اب تک کام نہیں ہوا یہ ایج شنکر کا ماننا ہم کو بتاتے چلے کہ اس سے قبل بھی وزارت خارجہ کے ترجمان کے جانب سے چند روز قبل بھی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمساہ ممالک کے ساتھ وہ بہتر رشتہ تو چاہتے ہیں لیکن ہمساہ ممالک کو بھی اس حوالے سے پہل کرنی ہوگی تاکہ جو ہمساہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بہتر رشتے ہو سکتے ہیں اب اس میں بھی انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا تھا کہ بارت اور چین کے درمیان جو ہے اگلی میٹنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک اس کی تاریخ جو ہے مقرر نہیں ہوئی ہے مشرقی لڈاک کے اندر جو کچھ صورتحال بنی ہیں اس پر انہوں نے ساف کیا کہ ان کی موجودگی میں وزردیفہ راجنات سنگھ تھے اور ان کے ہممن سب چین کے بھی تھے یعنی موسکو کے اندر جو معایدہ تیپ آیا تھا وہاں پر دونوں کے طرف سے خود جیشنکر اور ساتھ ہی ساتھ دیفنس منسٹر راجنات سنگھ اور ان کے ہممن سب دونوں طرف سے جو ایکسٹرنل افیرس منسٹر ہیں دیفنس منسٹر ہیں چین کے سپٹیمبر کے مہینے میں جو معایدہ تیپ آیا تھا ان کے مطابق وہاں پر ایک معایدہ ہوا تھا جس کے تحت ڈس انگیجمنٹ پر زور دیا گیا تھا فوجی انخلاب پر زور دیا گیا تھا لیکن ان کے مطابق جو معایدہ تیپ آیا اس کے تحت اب تک کام نہیں ہوا تھا یہ ہم نے بھی کہا تھا کہ ہماری فوج بھی تھوڑی پیچھے آئے گی آپ کی فوج بھی پیچھے جائے اور آمنے سامنے جو افواج کھڑی ہیں بڑی تعداد میں کسی بھی طرح کی خطے کے اندر تناو پونٹ صورتحال سے بچا جائے اس کے لئے دونوں کو اقدامات کرنے ہوں گے اور اس پر انہیں صاف کیا کہ جو ڈس انگیجمنٹ کا پروسس ہونا تھا وہ مکمل نہیں ہوا ہے اور کوئی بڑی اب تک پیشرفت نہیں ہوئی ہے دس میٹنگز بھی ہو چکی ہے یہ بھی کلیر کر دیا ہے کہ ایک اور میٹنگ باتچیت ہو سکتی ہے ایک اور فوجی ستا کی ملاقات بہت جلد دونوں طرف سے ہو سکتی ہے جس میں کم سے کم اصاف ہو پائے گا کہ کیا کسی نتیجے پر یہ میٹنگز پہنچے گی یا نہیں لیکن یہ بھی انہیں کہہ دیا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے تحت کام نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ آج تقریب ان دس مہینوں کے بعد بھی تاتل بھرکرا ہے رک شا مانتری رانانت جی had met his counterpart in in moscow they were there for a meeting i had also met my counterpart and between us we had agreed that we should disengage in some areas so the disengagement talks because it's a very complicated issue اس کے لئے شئے ہیں مجموز کیا جواریتی جواریتی ا They have held 9 round meetings so far We believe some progress has been made But it is not yet in a situation where there is visible expression of that on the ground تو how to tell you because we are talking budget here that if you look during this period there has been a very significant additional outlay on the defence side both in the current financial year as well as on the capital expenditure for defence I think there is almost an 18% increase in the capital expenditure which is the highest increase in defence capital expenditure for 15 years موسیقی